اللہ علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جدد اور میں ہوں چودری حماد اس ٹائم ہم موجود ہیں پریڈ گراؤنڈ میں جہاں پہ کل جو ہے وہ بہت بڑا ایک میلہ سجنے والا ہے ہمارے ساتھ سندھ کاروان جو ہے وہ ابھی ابھی پہنچا ہے اور اس کے جو روئے روائے ہیں حلیم عدل شیخ صاحب اور ان کے ساتھ ڈاکٹر مسرور سیال صاحب موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے جی ڈاک ساب کیا دیکھتے ہیں اس کے اثرات کیا دیکھتے ہیں اور کیا ہونے جا رہا دیکھیں اس وقت یہ جو جلسہ کل ہونے جا رہا ہے یہ جلسہ ایک فرق کو واضح کر دے گا کہ ایک طرف چور ہیں ڈاکو ہیں لٹے رہے ہیں ملک کو لوٹنے وارے ہیں اور دوسری طرف عمران خان ہے اور عوام ہے جب عوام اپنا پیغام سنا دے گی عوام اپنا فیصلہ کل سنا دے گی کہ عوام کس کے ساتھ ہے تو آپ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور ان چوروں کے ان لٹے رہوں کے جلسے بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوگے اور وہ ابھی بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو فرق واضح ہو جائے گا کہ ان چوروں کا اب یہاں پہ ان کو کوئی انارو ملنے والا نہیں ہے اور یہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ پوری عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران خان کی قیادت میں یہ پاکستان مستحقم ہوگا سب کتنے کتنے گھنٹے لگے کیا مشکلات ہیں سفر میں کراچی سے آپ لوگ چلے کل اور ابھی آپ پہنچے ہیں تو نین بھی آ رہی ہوگی تھکاور بھی ہوگی اس کے باوجود یہ کیسا جذبہ اور کیسا جوش ہے کہ جو آپ کو وہ آرام کرنے نہیں دے رہا دیکھیں یہ جذبہ ملک کا جذبہ ہے یہ جذبہ اپنے لوگوں سے محبت کا جذبہ ہے ہم جہاں سے سفر کر کے آ رہے ہیں سندھ کی حالت آپ نے بھی دیکھی ہوگی ہم جب پنجاب میں انٹر ہوئے تو ہمیں پتا چلا کہ شاید ہم کسی اور ملک میں آ گئے ہیں ہمیں یہاں سے روڈوں سے گلیوں سے یہاں کے جونا بیلڈنگ سے یہاں کے اسکولوں سے سب کا ہم جونا وہ کھیت خلیان وہاں پہ ہم دیکھتے آ رہے تھے کہ یہاں پہ پنجاب کا نقشہ ہی چینج ہے اور سندھ میں بربادی ہے تباہی اور انتباہی کا ذمہوار آصف زرداری اور اس کی مافیا پیپلز پارٹی ہے ناظرین سندھ میں تباہی اور بربادی ہے اور اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور اس کے خلاف سندھ کی جو عوام ہے وہ یہاں پہ نکلی ہے اور یہاں وہاں کے جو ذمہ داران ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو جلسہ ہے یہ ملک کی تاریخ بدل کے رکھ دے گا اور یہ ملک کو بچانے کے لیے سنگے میل ثابت ہوگا آپ کا بہت شکریہ